نمسکر آپ دیکھ رہے دیش کا لوگ پری اور وشوسنی چینل پرائیم ٹی ویر میں ہوں آپ کے ساتھ موسکان ازمانی سدھو موسے والا کی حتیہ کے بعد لورنس بشنوی گینگ کا نام سب سے پہلے سامنے آئے تھا جس کے بعد لگاتا ٹھیکانوں پر چھاپ اماری کی کاروائی شروع ہوئی تو وہیں ایک بار پھر سے دیش کے چھے راجوں میں سو سے زیادہ لوگوں کے گھروں اور دفتروں پر چھاپ اماری کی کاروائی ہوئی اس دوران چھاپ اماری میں کیا کچھ ملا ہے اس ریپورٹ کو دیکھ کر سمجھنے کا پریاز کھریے ہتھیار آتنگ گٹ جوڑ پر NIA کا ایکشن ایک دیش چھے راج اور کاروائی کی بھرمار دیش کے سب سے بڑے سنڈیکیٹ کا ہوگا خاتمہ ویردیش سلے کر چھوٹے چھوٹے شہروں تک کنیکشن کوڈ ورڈ میں ڈیلز ویردیشی نمبروں کا استعمال دیش بھر میں اب مافیاں اور گینگسٹر کی کمر کے ساتھ ان کی بے شمار سمپتی کو بھی دھوست کرنے کی کاروائی شروع ہو چکی ہے تو وہیں NIA نے دلی, یوپی, ہریانہ, پنجاب, راجستان مدبردیش اور اتراخن میں لارنس بشنوئی گروپ سے جڑے سو سے زیادہ لوگوں کے ٹھکانے پر چھاپے ماری کی سوٹروں کی مانے تو دلی NCR میں 32, پنجاب میں 65, یوپی میں ایک ہریانہ میں تین, مدبردیش میں دو اور اتراخن میں ایک جگہ شامل ہے کہاں کتنے ٹھکانوں پر چھاپے ماری دلی NCR 32 جگہ پر NIA کی ریٹ پنجاب 65 جگہ پر NIA کی چھاپے ماری اتراخن پردیش ایک جگہ چھاپے ماری کی کاروائی ہریانہ تین جگہ پر NIA کا ایکشن مدبردیش دو جگہ پر NIA کا چھاپا لارنس بشنوی فیلحال جیل میں بند ہے لیکن اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جیل کے اندر سے بیٹھ کر اپنے نیٹورک کو فیلا رہا ہے اس نے اپنے گینگ کو فیلانے کے لیے کئی پلان تیار کیے تھے جس کے لیے اس نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا لارنس بشنوی کی سوشل سائٹس کی اکاؤنٹ کے جریے کئی یوہا لڑکے اس گینگ سے جنڈنے لگے تھے وہ چاہتے تھے بلکل اسی گینگسٹر کی طرح بننا اس دوران لارنس نے اپنا نیٹورک بھی بڑھانا شروع کر دیا تھا اس کے کچھ دوست بھی اس کے ساتھ تھے لارنس نے ویدیشوں میں خاص کر ملیشیا اور تھائیلینڈ میں بھی گینگسٹر سے اپنے تار جوڑ لیے تھے یہاں تک کہ اب لارنس صرف ویدیشی نمبروں کا ہی استعمال کرتا تھا ہاتھیاروں کی سپلائی کرنے والے ڈیلرز بھی اب لارنس سے اس کی سوشل سائٹ کے جریے کانٹیکٹ کرنے لگے تھے نائے کی ٹیم جس طریقے سے گینگسٹر اور مافیاؤں کے خلاف ابھیان چلا کر ان پر سکنجہ کس رہی ہے تو اسی نائے کی چھاپے ماری میں ایک بڑا نام سامنے آیا ہے وہ نام ہے لارنس بسنوئی یہ لارنس بسنوئی وہ نام ہے جس نے مافیاؤں کے دنیا میں ایک بڑا نام بھی اپنا پیدا کیا ہوا ہے کیونکہ لارنس بسنوئی پنجاب کا رہنے والا ہے اور اس نے کالیج کی لائف سے ہی اپرات کی دنیا میں قدم رکھنا بھی سرو کر دیا تھا اس لارنس بسنوئی کا نام صدو موسے والا ہتیا کانٹ سے لے کر تیہار جیل میں ہوئی ٹلو کی ہتیا تک میں اس کا نام سامنے آیا تھا کیونکہ جس طریقے سے جگانہ پسٹل جو ویدیسی پسٹل ہے وہ بین ہے اس کے باوجود بھی ان ہتیاروں کا استعمال لارنس بسنوئی کے دورا کیا جا رہا تھا اور اس کا نام کیول اتر پردیس ہی نہیں انڈیا ہی نہیں ویدیسوں تک بھی اس کا نام سریک ہونے لگا تھا کیونکہ اس کا جو ایک ساتھی ہے گول ڈی برار وہ بھی ویدیسوں میں رہ کر اس کے ساتھ اس کے اپرادی دنیاوں کا ساجدار بھی ہے فیلہا لارنس بسنوئی کو پولیس نے گرفتار تو کر لیا لیکن اس کا نیٹورک نہیں توڑ سکی وہ جیل کے اندر سے ہی بیٹھ کر لگتار اپنا نیٹورک بھی چلا تا رہا بتایا جا رہا ہے کہ کالیج کے لائف سے اس نے جو اس کے یوہ تھے یوہ ساتھی تھے ان کو بھی اپنے ساتھ کنیک کرنے کا طریقہ بھی اس نے نکال رکھا تھا کیونکہ جس طریقے سے لوگ اپراد کو انجام دیتے ہیں اور پھر اس اپراد پر پردہ ڈال دیتے ہیں لیکن لارنس وہ اپرادی ہے جس نے اپراد کی دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا جو اپراد کیا اس کو سوشل سائٹ پر ڈال کر ایک لوگوں کے بیچ دہست بھی پائل آئے جس کو لے کر یہ یوہوں کے بیچ کافی پاپلر ہو چکا تھا اور یوہ بھی لگاتار اس سے کنیکٹ ہو رہے تھے لیکن اس میں بڑی بات ہے کہ لارنس کبھی کسی کے سامنے نہیں آیا وہ لگاتار سوشل سائٹ کے جریعے اپنے ساتھیوں کے ایک ساتھ جڑا رہتا تھا اور لگاتار اپنا نیٹورک بھی چلا رہا تھا فیلحال جس طریقے سے جس یہ جیل میں بیٹھ کر اپنا پورا نیٹورک چلا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے سوشل سائٹ پر اکثر ایکٹیوٹی دیکھی جاتی ہے کہ لارنس بڑی بڑی گھٹناوں کو انجام دینے کے بعد اپنے اس کی جمعہ داری بھی لے لیتا ہے لیکن آخر کار جیل میں بیٹھ کر یہ نیٹورک کیسے چلا رہا ہے آخر اس نیٹورک کو سنچالیت کرنے کے پیچھے کون ہے لارنس بشنوئی گینگ سے جڑے لڑکوں کو واتس ایپس ٹیلی گرام جب فیس بک میسج کے جریعے ہی کمانڈ دی جاتی تھی یہ کمانڈ بھی کورڈ ورڈ میں ہوتی تھی یہ لڑکے خود کو لارنس گینگ کی کمانڈ آنے کے بعد ہتیاز سپلائروں سے ملتے اس کام کو انجام دینے کے لیے ہتیار لیتے اور پھر کام پورا ہو جانے کے بعد ہتیار واپس کر دیتے تھے اسی طرح لارنس گینگ ہتیائیں کڈنیپنگ وصولی جیسے کاموں کو انجام دینے لگا فیلال پولیس نے لارنس کو گرفتار کر لیا ہے لیکن اس کے اپرادوں پر لگام نہیں لگا سکے لارنس جیل میں بیٹھ کر ہی اپنا نیٹورک چلاتا رہا لارنس بشنوئی کا سنڈیکیٹ لگتار بڑھتا جا رہا اور اس میں یواؤں کی لگتار بڑھتی ہوئی گنتی بھی نظر آ رہی ہے لارنس بشنوئی کے پاس چھے سو سے زیادہ شرپ شوٹر ہیں یہ سبھی باتیں پولیس جانتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پر لگام لگانے میں وفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ لارنس بشنوئی جیل میں بھلے ہی بند ہے لیکن اس کا نیٹورک لگتا چل رہا ہے جس پر کہا جا رہا ہے کہ لارنس جیل میں ہی بیٹھ کر پورا نیٹورک چلا رہا ہے اس کے جو شرپ شوٹر ہیں ان کو ویدیسی ہتھیار بھی مہیا کرائے جاتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کالا رانا اور گولڈی بارار جیسے گینگسٹر بھی ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ لارنس کے ساتھ اس کے کچھ دوست یار ہیں جو اس نیٹورک کو پوری طریقے سے چلا رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ لارنس سیدھا اپنے لوگوں سے نہیں ملتا تھا اس کے دوارہ سوشل سائٹ کے جریعے ہی پورا کام کرائے جاتا تھا لوگوں کو بتایا جاتا تھا سوشل سائٹ کے جریعے اس کے بعد جو اس کے گھرگے تھے وہ ہتھیار اٹھاتے اور اپراد کو انجام دیتے انجام دینے کے بعد ان ہتھیاروں کو انہی جگہوں پر سرچت رکھ دیا جاتا تھا بتایا جاتا ہے کہ اس کے دوارہ رنگداری ہو یا پھر گٹنائپنگ ہو یا پھر ہتھیا ہو ان سبھی جیسے اپرادوں میں ایک بڑا نام بھی کر چکا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے دوارہ ہتھیاروں کی سپلائی ہو یا پھر ڈرگس کی سپلائی ہو سبھی کاموں میں اس کا نام اُبھر کر سامنے آ رہا تھا فیلحال جس طریقے سے اس کی گھٹنائیں اور بارداتیں بڑھ رہی تھی تو اس کو لے کر خوفی آئیجنسیاں بھی اب اس پر سکری ہو چکی ہیں اور لگتار اس کے سکنجے کو کم کرنے کے لیے چھاپے ماری بھی کر رہی ہے اسی ابھیان کے بیچ NIA کے ٹیم نے بدوار کو لارنس سے جڑے ہوئے گینگ کے لوگوں کے سو سے آدھیک ٹھکانوں پر چھاپے ماری بھی کی لیکن اس میں کئی ایسے لوگ بھی تھے جو سفید پوست تھے ان پر بھی چھاپے ماری کی گئی لیکن کسی طرح کی کوئی سپلتا نہیں مل پائے بڑی بات ہے کہ NIA کی ٹیم جس طریقے سے اس گینگ پر لگام لگانے کی کوشش کر رہی ہے چھاپے ماری کر رہی ہے کہ اس پر لگام لگ پائے گا لارنس گشنوئی گروپ سے جڑے سپاری کلر وکاس سنگھ کی تلاش میں NIA نے بودوار کی سبہ پانچ بجے کے قریب لگناؤں میں چھاپے ماری کی تھی وکاس سنگھ لگناؤں گھومتی نگر کے پارک ویو اپارٹمنٹ میں ٹھکانہ بنایا ہوئے تھا بتایا جاتا ہے کہ ویڈرگ اور ہتیار سپلائی کے ساتھ سپاری کلنگ کا بھی کام کرتا تھا وکاس مولوپ سے ایوڈیا کا رہنے والا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ٹیم نے وہاں بھی دبیش دی ہے لیکن وکاس تک NIA کی ٹیم نہیں پاہ سکی ہے راشتیے جانچ ایجنسیوں نے جس طریقے سے لارنس بسنوئی گینگ کے سدسیوں کے خلاف ابھیان چلایا جس میں اترکھنڈ ڈلی انسیار حریانہ پنجاب اور اترپردیش اس کے ساتھ بہا جا رہا تھا کہ 100 سے ادھیک تھکانوں پر جو چھاپے ماری کی جا رہی ہے یہ لارنس بسنوئی سے جڑے گینگ کے خلاف ہے ہم آپ کو رازدھانی لخناؤ کی وہ تصویر بھی دکھائیں گے جہاں پر NIA کی ٹیم نے چھاپے ماری کی تھی یہ آپ پارک اپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ وہی اپارٹمنٹ ہے جہاں پر لارنس بسنوئی سے جڑا ہوا سدس وکاس سنگ اسی اپارٹمنٹ میں اپنا ٹھکانہ بنائی ہوئے تھا یہ وہ وکاس سنگ ہے جس نے جو سپاری لے کر ہتھیاں کو انجام دیتا ہے اس کے ساتھ ہی ڈرگ سپلائی ہتھیانوں کی سپلائی میں بھی اس کا نام ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے یہ لارنس بسنوئی سے جڑا ہوا سدس جس کو لے کر لگاتار جو نائی کی ٹیم ہے چھاپے ماری کر رہی ہے کیونکہ یہاں پر جس طریقے سے اس کا ٹھکانہ تھا اس ٹھکانے پر چھاپے ماری کرنے کے لیے بدھوار کی صبح قریب پانچ بجے ٹیم پہنچی لیکن جب وکاس سنگ نہیں ملا تب اس کا جو مول نواز آیودھیا بتائے گیا وہاں پر بھی چھاپے ماری کرنے کے لیے نائی کی ٹیم پہنچی لیکن کسی طرح کی کوئی سفلتہ نہیں ملی فیلحال کہا جا رہا ہے کہ وکاس سنگ کے ویسے پر نائی کی ٹیم لگاتار چھاپے ماری بھی کر رہی ہے فیلحال ان سبھی معاملوں کو لے کر جس طریقے سے چھاپے ماری ہو رہی ہے خالستانی گینگ کہا جا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے تو اس پر لگام لگانے اور جو گینگ اسٹر ہیں ان کا جس سنڈیکیٹ پڑھ رہا ہے اس پر لگام لگانے کے لیے یہ پورا ابھیان ہے فیلحال ان پورے ابھیان کے بیش میں ابھی تک نائی نے کوئی بھی اپنا بیان جاری نہیں کیا ہے کہ آخر جس طریقے سے نائی کی چھاپے ماری کر رہی ہے تو اس میں ایک بڑا سنڈیکیٹ توڑنے کی بھی پوری تیاری ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طریقے سے جو چھاپے ماری ہوئی اس چھاپے ماری کے بعد جو گینگ ایسٹر کے مافیا ہیں ان پر کتنا لگام لگے جو جیلوں میں بیٹھ کر پورا نیٹورک چلا رہے ہیں ان پر بھی کتنا سکن جکہ سا جائے گا ویڈیو جنلیس ویجے کمار کے ساتھ محمد کلیم ٹرائم ٹی وی لکھ نف آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار